اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں گاؤں میں ان دنوں دہشت کا ماحول ہے خبر ہی کچھ ایسی ہے یہاں پر ایک گھر میں سو سے زیادہ ساپ نکل گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہی کہ ساپوں کا پورا کا پورا کنبا اس گھر میں پچھلے چالیس سالوں سے رہ رہا تھا جسے بھی ساپوں والے گھر کی کہانی پتا چلی وہ بس یہی کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں سو ساپ کیسے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اس طرح کے قریب سو سے زیادہ ساپوں کے بچے جب ایک گھر سے نکلے تو لوگ دہشت میں آگئے گھر والوں کو یقین نہیں ہوا کہ جس گھر میں وہ سالوں سے رہ رہے ہیں اس گھر میں ساپوں کا پورا کنبا رہ رہا ہے ہزوینے یوپی کے لکھیب پور کھیری کے اویل گاؤں کی ہے یہاں پر رہنے والے جتیندر مشرا کے مکان میں رات کے وقت زبوگا ہٹ ہوئی تو گھر والوں کی نیڈ ٹوٹی لوگوں نے دیکھا کہ ساپ کا جوڑا وہاں گھوم رہا ہے پڑوسیوں کی مدد سے ان لوگوں نے ساپوں کو پکڑ کر پاس کی ندی میں چھوڑ دیا لیکن صبح گھر کا نظارہ دیکھ کر ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے گھر والوں کے مطابق صبح سے ہی گھر کی آنگن میں ساپوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جیسے ہی یہ لوگ ساپوں کو ہٹاتے اور ساپ آ جاتے فوراں پاس کے گاؤں سے ایک سپیرے کو بلائے گیا سپیرے نے جب گھر کی آنگن کی اس دیوار کو توڑا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہاں قریب سو سے زیادہ ساپوں کا جھنڈ رہ رہا تھا ہم لوگ دیکھنے آئے تو دیکھا کہ یہاں بہت بڑی سنکھیا میں ساپ نکل رہے تھے پورا بھائے کا ماحول تھا پورا گھر ڈرہا ہوا تھا سپیرے نے گھر والوں کو بتایا کہ گھر میں ساپوں کا ایک خنبہ قریب چالیس سال سے رہ رہا تھا سپیرے کی بات سن کر پورے گاؤں میں ہر کم مچ گیا سو سے زیادہ ساپ بھلے ہی اس گھر سے پکڑے جا چکے ہوں لیکن ساپوں کا خوف ان کے دلوں سے نہیں نکل رہا ساپوں کی دہشت سے لوگ اس قدر ڈرے ہیں کہ انہیں سپنے میں بھی ساپ نظر آ رہے ہیں انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ پچھلے چالیس سال سے ان کا پریوار زہریلے ساپوں کے ساتھ رہ رہا تھا ہمشے کورما لیکن پورکیری آت ستاکھ